اسلام علیکم جی واہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا علیہ رومیو بھئی ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ عثمان بھئی ٹھیک ٹھاک ہے آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ باقی دوست بھی سارے ٹھیک ٹھاک ہے دوستوں کو بڑا پیار بڑا سلام اچھا رومیو بھئی کیا جب آپ نے EFT نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا کیا انہوں نے اپ ڈیٹ آپ کو بتائی ہے کہ ہمارا میسے دوستوں تک پوچھا دیں اچھا عثمان بھئی پہلے تو شکر اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ EFT والوں کا جو پرابلم تھا جو آج سے پہلے کافی سارے لوگ جو پریشان تھے جو کہ آپ کافی سارے لوگ کہتے تھے کہ EFT ڈنگل اپن کرتے ہیں تو اپن نہیں ہوتی ٹھیک ہے کبھی سرور ایرر سرور کنیکٹنگ ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں فکس کر لی ہیں اسی کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا فیوچر ہوں گے اور اس کے لیے کیوں ڈلے ہوا اتنی دیر کیا مسئلے مسائل تھے اس وجہ سے یہ سارا جو ہے معاملات لیٹ ہوئے رہے تھے تو اس کے پیچھے کا ریزن تھا کہ پہلے نمبر پہ ان کی EFT پی سرور والی ڈنگل ریلیز ہوئی ٹھیک ہے؟ جی جی کیونکہ وہ بڑے مشن کے اندر تھے تو ایسے مشن وہ ریلیز اس ٹیم کرتے ہیں جب وہ بلکل لاسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ان کو اچھی حاصی آمدن ہو رہی تھی فرم ویر سے ٹھیک ہے؟ فلیش فرم ویر انہوں نے جو پیکجز لگائے ہوئے تھے ان سے ان کو کافی جو ہے ارنگ ہو رہی تھی جس وجہ سے انہوں نے اپنی ڈنگل کی طرف جو ہے دھیان نہیں دیا کہ اس کے اوپر ہوای کا سرور کنیکٹ نہیں ہو رہا یہاں اس کے جب اوپن ہوتا ہے تو ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری پرابلم ابھی انہوں نے آکے جو ان کا پہلا آپشن تھا ایفٹی ڈنگل والا وہ جو ہے اوکے ہو چکا ہے ابھی نیکس جو ہے ایفٹ ڈنگل پرو ورڈن ٹھیک ہے؟ جی جی وہ ان لوگوں کو جن کے پاس ایفٹ ڈنگل ہے ان کے لیے فری ہوگا ٹھیک ہے؟ ان کے کو کوئی نئی جو ہے اپ ڈیٹ کے لیے ان کو پیسے پیے نہیں کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا جی اچھا رومیو بھائی وہ جو مطلب ہم پہلے ایفٹی اوپن کرتے تھے تو وہ سرور کا ایرور دیتا تھا وہ انہوں نے کلیر کر دیا ہے کیونکہ اکثر جی یہ دیکھیں نا جی میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں نا ہم نے آگے ایک لیٹر بنایا ہویا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمیگ سون ایفٹی پرو ورزن فری فار ایفٹی ڈونگل یوزر ٹھیک ہے؟ کہ جو لوگ ایفٹی ڈونگل یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ان کے لیے ایفٹی ڈونگل ورزن جو کمیگ سون آنے والا ہے ایفٹی پرو کے نام سے ٹھیک ہے؟ وہ بلکل ان کے لیے فری افکاسٹ ہوگی اس کے لیے ان کو کوئی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی وہ آٹومیٹک ان کے اس کے لیے ایفٹی ڈونگل کے اوپڈٹ ہو جائے گی اچھا رومیو بھائی وہ ایک یہ یہاں انہوں نے چیز کیا ہے نیو اڈیشن سچ as ٹرانسلیشن اوپ مینی فونز کے یعنی کے پہلے جو ایفٹی ڈونگل عربی میں کچھ لکھا آتا تھا تو انگلیش میں لوگوں کو یا دوسری لینگویی میں پڑھن میں بڑی مشکل ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے سونے انگلیش میں انہوں نے اس کے اندر ابھی کافی سارے جو انٹر فیس کے اندر لینگوڈیز ہیں جیسے کہ انگلیش تو آلیڈی اویلیبل تھی انہوں نے اور بھی چائنیز بان بھی اس کے اندر ڈال دی ہے وہ بہت سارے جو ہے لینگوڈیز کے اندر اپڈیٹ کر دیا ہے جس کا میں تھوڑا سا آپ کو انگلیش کے اندر ایکسپلین کر دیتا ہوں جو ہمارے انگلیش والے بیور ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کچھ میں پڑتا ہوں کچھ اسمان بھائی ریڈ کر کے بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آجے جو انگلیش سمجھ سکتے ہیں اور جو اودو سمجھ سکتے ہیں اسی لئے ہم دونوں لینگوڈیز کے اندر جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں ڈیگرھے آپ کو یہ ہر ہے کہ جو نیا سرور جو ہے پروڈ جانے والا ہے اس کے اندر جو پیچھے ویڈیو بیوری ہے موسیقا 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 نراز ہیں پریشان ہیں وہ ایفٹی کو موقع دیں اور اسے یوز کریں اور چیک کریں کہ انہوں نے کیا اس میں اپگریڈیشنز کی ہیں کیونکہ جب ایفٹی میں مسئلہ آ رہا تھا تو ہمیں کافی ان پر ویڈیو بھی بنائی تھی اور ان کے ساتھ اپنے مسئلے شیئر کیے تھے کہ ایفٹی میں ایشو یہ آ رہا ہے کیونکہ ایفٹی کا مسئلہ نہیں تھا ان کا سرور جو تھا وہ بہت ہےوی تھا کہ جس کنٹری میں سپیڈ زیادہ ہوتی تھی وہ ایفٹی ڈونگل وہاں بہت اچھے طریقے سے چلتی تھی اور جہاں ایفٹی کی سپیڈ کم ہوتی تھی انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوتی تھی تو وہاں پر ایفٹی پروپرلی ورک نہیں کرتی تھی انہوں نے ان چینز کو میجر کیا ہے اور اس کو کلیر کر دیا ہے اب آپ کے پاس سپیڈ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو آپ کے ایفٹی کی کمانڈ یا ایفٹی میں جو بھی آپ کمانڈ دے رہے ہیں یا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی رومیو بھائی کوئی اور چیز رہ گی میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جہاں پہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جو لوگ جو ہے کوئی بھی ڈونگل یا بوکس بائے کرتے ہیں وہ بائے کرنے کے بعد جو فوری طور پہ وہ پریشان بہتر دی ہو جاتے ہیں جی جی پھر جن لوگوں نے یہ پی ڈونگل بائے کی تھی وہ کہتے ہیں یار فضول ہے ایسے یار میں آپ میں خود کام کرتا تھا تو اسمان بھائی سامنے بیٹھے ہیں وہ ایک جو ہے گواں ہیں اس کے میں نائنٹی پرسنٹ ایپ ڈونگل سے کام کرتا جس کے اندر انہوں نے بے شمار آپشنے رکھی ہوئی ہیں لازمی یہ نہیں کہ یار اگر ہوای کے سرور کے اوپر کنیکٹ نہیں ہو رہا وہ ان کو کمپلین بہت زیادہ کی جا رہی تھی تو یہ مت سوچا کریں کہ کوئی بھی ڈونگل ہے کوئی بھی بوکس ہے وہ اگر ان کو کمپلین جاتی ہے تو وہ اگنور کرتے ہیں وہ اگنور نہیں کرتے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک کرنے کی تائم لگتا ہے سورس چاہیے ہوتے ہیں اب جا کے آپ کو کیا پتا کہ ایک ڈونگل جو ہے وہ کیسے بنای جاتی ہے اس کے پیچھے سرور لنک کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے اپی آئی اٹیچ کی جاتی ہیں تاکہ وہ ڈیکڈ سرور سے اٹیچ رہے ہیں اور آپ کی جو پرابلم ہے وہ ونکلک کے اندر جو ہے سول ہو سکے صحیح کہہ رہے ہیں جس کے لیے کچھ لوگ جو ہیں پریشان اتنا ہو جاتے ہیں کہ بس پتا نہیں کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی اپی ڈونگل جو ہے کوئی بھی کوئی بھی ٹیم ہے اگر 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 آپ ان کو کمپلین ایڈ کرواتے ہونا وہ لکھ لیں گے ان کے نوٹ میں ہوگا کیونکہ ان وہ ڈویلپر ہیں ان کی یہ چیز ہے ان کا پروڈیکٹ اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو سولو کریں گے لیکن اس کے بہلے انہوں نے جو میم چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو سولو کرنا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ایک آدھے دیوائس کے اندر آ رہے ہیں وہ اس کو نہیں چھیڑتے اس کو تب چھیڑتے ہیں جب وہ نیا جو ہے سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بڑی ان کی جو ہے فٹی پی زیادہ من علاкт suddenly 描ی欸ープر اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسے اپڈیٹ کر رہے ہیں جوکے Songاب کو اس بہتر اپڈیٹ کرتے ہیں عفوٹ بڑیٹ کر کس رائے ہیں تو ان کے بقیتہ ایمیل اڈریس ہوتے ہیں آپ ان کو کمپلین کروایا کریں ٹھیک ہے کمپلین جب آپ ان کو درج کروائیں گے تو وہ اس کو نظر میں رکھیں گے تو یہ ماں سوچا کریں کہ آپ نے کمپلین کر دی تو آپ کو رپلائے جو ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ آپ کی میل ضرور ریڈ کریں گے اور ریڈ کرنے کے بعد اس کو نوٹ کریں گے اس پابلم کو یہ کس کنٹری سے آئی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کس کنٹری سے ہمیں کونسی پابلم آ رہی ہے پھر وہ جا کے جو ان کا مین مشن ہوتا ہے پیسے اہلے اس کو کمپلینٹ گیا جاتا ہے پھر نیکسٹ یہ پابلم کی طرف آتے ہیں یہ طریقے کار ہوتے ہیں ساری ڈونگل اور بوکسز جی اسوان جی دوستو ایف ٹی کی جو نئی اپ ڈیٹ آئی تھی جو نئی ان کی نیوز تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کو دے دی ہیں جن کے پاس ایف ٹی ڈونگل ہے وہ یوز نہیں کر رہے ہیں ان سے نراز ہیں ایف ٹی اسے ہیپی نہیں ہے وہ اپنی ایف ٹی کو دوبارہ لگائیں اور اسے اپ ڈیٹ کر کے یوز کریں انشاءاللہ آپ کو کافی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور آپ کی انشاءاللہ ایف ٹی پروپر طریقے سے چلے گی تو سارے دوست رومیو بھائی کو تھینکیو بولیں انہوں نے یہ نئی جو اپ ڈیٹ ہے نیو نیوز جو تھی آپ کو دے دی ہے تاکہ آپ لوگ اپنی ایف ٹی کو دوبارہ یوز کر سکے اور اسے مکمل فیدہ اٹھا سکے اپنا خیار رکھیں ابھی یہ بتا دیں یہ بیوور کو بتا دیں کہ ابھی یہ جو ہے اپ ڈیٹ آئی نہیں ہے سون لکھا ہوا ہے آنے والی ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ اپ ڈیٹ تو ہو نہیں رہی جو ہی یہ اپ ڈیٹ آئے گی آپ ان کے سرور کے اوپر ایف ٹی جو ان کا اپنا ایزی فرمویر پر چلے جائیں یا ایف ٹی کے پیج پر چلے جائیں وہاں پہ آپ سرچ کرا رہے ہیں اور جی ایسی فرم پر چلے جائیں وہاں پہ آپ سرچ کرتے رہے ہیں جو ہی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو ہی تو اپ ڈیٹ کر لیں اور اپنے جو ایف ٹی نارمل ورزن ہے اس کو کو ورزن میں چین کر لیں ٹھیک ہے دوستو برحال انہوں نے اپنا سرور اپ ڈیٹ کر دیا ہے یعنی کہ جو آپ کی کنیکٹنگ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے اور مزید جو انہوں نے اپ ڈیٹ دینی ہے انٹر فیرنس کی اور وغیرہ ٹرانسلیشن وغیرہ کی وہ نیکسٹ اپ ڈیٹ جب آئی گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جئے گی تمام دوست اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائی بائی